سور بقرہ کے متعلق ہم سماعت کریں گے تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سور بقرہ مدنی صورت ہے یعنی اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی اس سور مبارکہ کی آیت وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ یہ آیتِ قریمہ حجت الودا کے موقع پر مکہ شریف میں نازل ہوئی اس صورت میں دو سو چھاسی آیتیں اور چالیس رکو ہیں چھ ہزار ایک سو اکیس کلمات ہیں پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں پہلے قرآن پاک میں صورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے یہ طریقہ حجاج نے نکالا سور بقرہ کا سور فاتحہ سے خاص تعلق ہے تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ لکھتے ہیں سورت الحمد میں سور فاتحہ میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو عبدی شفا حاصل ہوئی اسی لئے اس کا نام سورہ شافیہ تھا شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے یا یوں سمجھو کہ دواء کے بعد غزہ ضروری ہے کیونکہ دواء سے بیماری دور ہوتی ہے اور غزہ سے زندگی باقی رہتی ہے سور بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں کیونکہ اس میں چالیس رکو ہیں مگر کوئی بھی رکو ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو کسی رکو میں ایمان کا ذکر ہے کسی میں آمال کا کسی میں غزائیں پیدا فرمانے کا کسی میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارنے کا کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا کسی میں کعبے کے بدلنے کا کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوش مار کر زندہ کرنے کا کسی میں شراب و جوے کی ممانعات کسی میں خانگی زندگی کے طریقے کسی رکو میں طلاق اور عدت وغیرہ کسی میں بچوں کی پرورش کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چار جانوروں کو مار کر زندہ دکھانا وغیرہ وغیرہ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں تو یوں سمجھو کہ سور فاتحہ شفا تھی اور سور بقرہ حیات یعنی زندگی کی صورت دوسرا یہ تعلق ہے کہ سور بقرہ الحمد شریف سور فاتحہ کی تفصیل ہے یعنی جو مضامین کہ سور فاتحہ میں اجمالی طور پر مختصر طور پر بیان کیے گئے تھے وہ سور بقرہ میں مفصل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے مثلا سور فاتحہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا اس صورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے فلا قوم کو من و سلوہ عطا فرمایا گیا فلا شخص کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا وغیرہ وغیرہ اسی طرح سور فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی اور بادشاہت کا ذکر تھا کہ مالک یوم الدین اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلا خطا کی ان پر یہ عذاب بھی جا گیا یہ اللہ کی شہنشاہی کا ثبوت ہے موسیقی موسیقی